سبیہ کے خبروں میں بڑھتے ہیں آگئے اور بڑی خبر مل رہی ہے دنٹیوارہ سے جہاں نقسل ہونے ٹی آر ایس نیتا کو اگوا کر لیا ہے ٹی آر ایس نیتا نلدوری شیواس کو اگوا کر لیا گیا ہے نلدوری شیواس نے حال ہی میں ایم پی ٹی سی چناب لڑا تھا اور چھتیزگر کے سی موتی راجے پیلنگانا کا معاملہ بتایا جا رہا ہے جس میں بھدرہ چلم کی کوتہ گھڑم کی گھٹنا بتایا جا رہی ہے تو بڑی خبر مل رہی ہے دنٹیوارہ سے چھتیزگر کے سی موتی راجے پیلنگانا میں نقسل ہونے ٹی آر ایس نیتا کو اگوا کر لیا ہے نلدوری شیواس ٹی آر ایس نیتا ہیں جنہیں اگوا کیا گیا ہے تو بھدرہ چلم کے کوتہ گھڑم کی گھٹنا بتایا جا رہی ہے پر جنو کا دعویٰ ہے کہ آپ پھرن کے پیچھے نقسل ہونے کا ہاتھ ہے نلدوری شیواس نے حال ہی میں ایم پی ٹی سی ٹناو یعنی ٹی آر ایس پاٹی کی طرف سے لڑا تھا پد اور زیادہ جہنکاری کے ساتھ پر ایسا بتایا پنکت سنگھ بھدوریا فون لائن پہ جڑ گئے ہیں پنکت کیا جہنکاری اور مل پا رہی ہے میں بہتا ہوں آپ پر کہ یہ ساتھ پر گھڑ کے چنو کا تیلنگا کی گھٹنا بتایا جاری ہے بھترہ چلم کے کتہ گرم گاؤں میں کیارس نے سری نیوانکوں کا افران نسلیو میں کیا ہے پر جب اس کی پوکتی کی ہے جو سری نیوانکوں میں بتایا جارہا ہے کہ کیارس کے نیتا ہیں اور یہ ابھی حال میں مہال کا جو ایم الپ پنچائز سنا ہوتا ہے اس پر انہوں نے ایم پر کا ایلائی تک لئی ہے نسلیو سے نشانے میں لمبے سمیتے سے تھی جی لیکن اس میں پولیس پرشیہ آسن کا کیا کچھ کہنا ہے آن رکی اس میں سلنگانہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے ہمارے آلات کاریوں کے اب تک تو بات کی اوپائی لیکن میڈیا ریپورٹ پر انکہ سے انپوٹ نکل کے آیا ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ جو سلی میوازلو حالی ان کے پہلے بھی نکسلیوں نے ان پر ہم نکسلی کی توفید کی تھی اور یہ لنگر میں سے نکسلیوں بھی نہیں چھانے پر رہے ہیں چلے بہت شکریہ تمہیں جنکاری کے لئے ہیں پنکج بھائی گاندی جی کے ایک سپچاسوی جنتی پر گاندی